بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو یہ صبح سے بلوگ سٹارٹ کیا ہے بچیوں کو چھوڑنے کے لئے اٹھی تو یہ بائیک ہمارے پڑوسیوں کی ہے اور یہ اپنا گھر پورا ہے دیکھیں جگہ ان کے گھر کے آگے خالی ہے لیکن ان کو تسلی ملتی ہے ہمارے گھر کے آگے کھڑی کرنے میں اس کے بعد میرے ہزبنٹ جب آتے ہیں تو ان کو کھڑی کرنے کی جگہ ہی نہیں ملتی ہے دیکھیں گاڑی بھی انہی پڑوسی کی ہے یہ اور ان کو سکون ملتا ہے بس یہاں پہ میرے گھر کے آگے کھڑی کرنے میں بائیک اپنی گاڑی یہ دیکھیں میرے گھر کے آگے کھڑی کی ہوئے اب جب ہماری کوئی گاڑی ہو ہم اپنی بائیک کہاں کھڑی کریں دیکھیں کیا کریں کچھ لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے پھر تو یہ دوپیر کا وقت ہے اور میں نے دوکب آٹا لے لیا تھا یہ کل کی دال ہے دال چال کے ساتھ جو میں نے بنائی تھی تو میں تھوڑی زیادہ بناتی ہوں تو یہ دال کے پراتے بنانے کے دن میں نے دوکب آٹا لے لیا تھا یہ چکی کا آٹا ہے اور دال ہے اور پہلے میں دال ڈال کے آٹا گون لوں گی پھر اگر کچھ کمی لگے گی تو میں اس میں پانی شامل کر دوں گی لیکن پہلے جو ہے میں نے اس میں دال ڈال دی تھی آٹے میں چکی کا آٹا ہے یہ اور دوکب میں نے لیا ہے اور اندازے سے دال ڈال دی اس میں اور تھوڑا سا میں نے نمک زیادہ ڈالا تھا کیونکہ آٹا ڈال ہے تو کم ہو گیا ہوگا تو اس لئے اندازے سے میں نے نمک زیرا لال مرچیں اور حلدی یہ چیزیں تھوڑی سی اور ایڈ کی دیں اس میں آٹے میں اور اس کو اچھے طریقے سے مسل مسل کے یہ پوری دال کو پہلے آٹے میں اچھے طریقے سے مسل مسل کے اس کو گون لیں داکہ ابھی پانی نہیں ڈالنا ہے اس میں کیونکہ بار بار میں نے جس جس کو بتایا نا تو یہ ہی ہوتا ہے تو میں نے کہا میں طریقہ ہی شیئر کر دیتی ہوں کہ اس کو اچھے طریقے سے مسل نہ ہے کبھی کبھی ہمیں غصہ آتا ہے تو دل چاہتا ہے کچھ لوگوں کو بھی ایسی بندہ مسلے لیکن یہ خیر ایک مزاق کی بات ہے لیکن ہم جب اپنے گھر کے لئے یہ آٹا اس طرح کا ہو جائے گا گھر کے لئے جب ہم گوند رہے ہیں اپنے ہزبن کے لئے اپنے بچوں کے لئے تو کارنلی اپنے دماغ میں سے نگیٹف باتیں نکال دیں اور اللہ کا نام پڑھا کریں استغفار پڑھا کریں تاکہ نگیٹف باتیں آپ کے دماغ میں نہ آئیں اور اس کو تب گوندہ کریں اور اللہ کا نام بھی بیچ میں لیتے رہا کریں تاکہ اللہ پاک آپ کو فتنہ پرست لوگوں سے بچائے اور آپ کو اپنے حفاظت میں بھی رکھے اور یہ آٹا جب گندہ ہوا اس سے روٹی پر آٹا ہے جب آپ کے بچے آپ کے شوہر کھائیں تو ان کے پیٹ میں بھی اچھی چیز جائے اللہ کے نام لیا ہوا تو یہ میں نے اچھے طریقے سے اس کو مسل لیا تھا اور تھوڑا سا مجھے کمی بیشی لگ رہی تھی تو میں نے اس کو پانی اس میں ایڈ آن کر دیا تھا تھوڑا سا اور اندازت سے اچھا پانی تھوڑا سا ہاتھ روک کے ہی اس میں ڈالیں گے کیونکہ پھر بہت زیادہ ہو جائے گا تو بس آٹا گون کے میں تو ادھے رکھ دیا تھا اور یہاں میں پراتے وغیرہ بنا لیے تھے لائٹ گئی بھی تک لیپ شوٹ نہیں کر سکی تو نارملی جیسے بنتے ہیں ویسے ہی میں نے پراتے بنا لیے تھے یہ دہی نکال لیا تھا بچوں کے لئے تھوڑی سی دال جو میں نے پراتے میں بنائی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے یمی بنے تھے یہ تو یہ پراتے بنا لیے تھے اور تھوڑی سی دال میں نے بچا لی تھی تو ایک پلیٹ میں وہ دال میں نے نکال لی تھی اور دہی اور اس کا بہت اچھا کمبینیشن ہو گیا تو اس کا کمبینیشن آم بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس آم ہو تو آم بھی آپ اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں پراتو کے ساتھ اور یہ میرے بچے بیٹھے ہیں آج مجھے بہت دیر ہو گئی تھی پکاتے میں کیونکہ میری طبیعت بلکل صحیح نہیں چل رہی جو ہے مجھ سے کام بلکل نہیں ہو رہا تھا بہت مشکل سے اور میں نے یہ ٹائم ہو گیا آپ مجھے بتائیں یہ شام کا ٹائم ہے دوپیر کا کانا کانے کا اسکیپ ہو گیا اور بچے سکول سے بھی آئے ہوئے تھے لیکن میں کیا کرتی میری حمد بلکل نہیں ہو رہی تھی تو بس بچوں کو دودھ دے دیا تھا میں نے سکول سے آنے کے بعد اور ابھی میں نے بڑی مشکل سے پراتے بنائے اور بچوں کو دیئے کہ بھئی کام تو گھر کی لیٹیز کو کرنا ہی ہوتا ہے کہ آپ کتنا بھی بیماروں کتنی بھی آپ کی طبیعت خراب ہو تو بس مجھے بخار بخار سا لگ رہا ہے اور میری ہڈیوں میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے لیکن کام کرنے ہیں تو اس لئے پھر اٹھی میں بچوں کے لئے میں نے بنایا اس کو کمپلیٹ کر کے ان کو دیا تاکہ بھائی یہ کھائیں کیونکہ یہ ان کی گروت کا وقت ہے اور ماں ایسی ہی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو مار کے اپنی اولادوں کا خیال رکھیں تو بس کپڑے بھی دھونے تھے یہ میں نے کپڑے دو دیئے تھے اور پھیلا دیئے تھے ان کو موسم بہت گرم تھا لیکن یہ میں نے ان کو ڈال کے چھنڈی میں رکھ دیئے تھے تاکہ ان کا پانی نکل جائے تو یہ میں مغرب کے ٹائم ان کو میں نے پھیلایا تاکہ ان کا پانی اس طرح میں نے چھنڈی میں یہ بلو کلر کیا کچھ چھنڈی نظر آ رہی اس میں میں نے ڈال کے ان کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ میرے ہاتھ میں بہت تکلیف ہوئی تھی میں بلکل نہیں نہیں چھوڑ پا رہی تھی تو بس میں نے ڈال کے چھوڑ دیا تھا اور یہ مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا ہوا دیکھیں بلکل نہیں چڑ رہی ہے درک بلکل سٹل کھڑے میں ایک پتہ بھی نہیں لہا بہت شدید گرمی اور نیچے کے گھر میں تو اتنا زیادہ حفظ تھا کہ بس بہت زیادہ شاید گرمی سے ہی طویت خراب ہو رہی ہے تو بس خیر یہ میں تھوڑی سی سبزیاں لے آئی تھی یہ میں تھوڑی سی اروی لے آئی تھی ایک پاو کے قریب میں نے لی تھی زیادہ نہیں لی میں نے کیونکہ بہت مہنگی چل رہی ہے اور ایک وقت کے کہانے کے حساب سے میں نے یہ لے لی تھی ایک پاو اروی لے لی تھی اور یہ ہری پیاز اور ہری پیاز بھی بہت فریش ملی ہری پیاز اور شملہ مرسے یہ کسی کا آرڈر آیا تو جب میں بناوں گی تو آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ تو یہ میں نے بندیا لے لی تھی یہ بھی میں نے ایک پاو لی تھی یہ بھی بہت مہنگی چل رہی تھی لیکن میرا دل چاہ رہا تھا تو میں نے ایک پاو یہ لے لی تھی اور دھنیا آپ دیکھیں یہ تیس روپے کی گھڑی ملی ہے گرمیوں میں بہت مہنگا ہو جاتا ہے تو لوکی لے لی تھی کہ لوکی کی بچیا اور یہ سب چیزیں نا کھا لی جاتی ہیں یہ ایک پاو میں نے دورہ ہی لے لی تھی بس زیادہ نہیں لی تھی سبزیاں ایک ایک پاو ہی میں نے لی تھی ڈیمارٹر لے لیے تھے میں نے کیونکہ ہر ڈیش میں ڈیمارٹر ڈالنے سے نظارہ ذائقہ بن جاتا ہے یہ میرے ہزبن کی محبت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے تو بس یہ انہوں نے زبردستی مجھے دلائے کہ تھوڑے سے کھاؤ تاکہ تم تھوڑی سی جان بناو اور آپ سہی ہوگی تو گھر چلے گا نا گھر کو آپ کو دیکھنا ہے تو بس یہ تھوڑا سا وہ میرے لیے خوبانی خوبانی اور آڑو لے آئے تھے مجھے پسند ہے تو یہ بھی زیادہ نہیں تھوڑے سے لیے تھے لیکن کہنے کہ اتنے کھاؤ پہ پھر لا دوں گا لیکن تھوڑے سے کھاؤ تو صحیح نا انرجی آئے اور یہ دیکھیں یہ کون آیا ہمارے گھر یہ آیا عام فلو کا بادشاہ تو یہ بس تھوڑے سے ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے تھوڑے سے لے لیے یہ بھی بہت مہنگے چل رہے ہیں تو یہ تھوڑے سے انہوں نے لے لیے ایک کلو کہ ٹیسٹ کر لو کہ اگر ٹیسٹ آئے تو پھر دیکھتے تو بس یہاں شام ہو گئی تھی اور ہزبن کو میں نے کھانا دے دیا تھا میرا خوبصورت ٹائم الحمدللہ ماشاء اللہ اللہ میرے شہر کو نظر بس سے بچائے اور سب کے شہروں کو نظر بس سے بچائے اور سب میہ بیوی کو ہستا بستا اور خوشحال رکھے بری نظروں سے بچائے آمین نظر ٹوک حسد جلند کرنے والوں سے بچائے آمین آمین تو بس یہ ہزبن کو میں دے رہی تھی اور میں کہی تھی آپ کتنے دبلے ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی بلکل نین پوری نہیں اور یہ کل جو ہم آئیے دیکھیں ان کا موہ کیسا ہوگی کیونکہ آج یہ بلکل نہیں سوئے ان کی جو ہے بائیک گر گئی تھی کرین جو آئی تھی گاڑی اٹھانے کے لئے کل کے ولوک میں آپ نے دیکھا ہوگا تو اس نے جو ہے ان کی بائیک پہ مار دیا تھا اور کافی نقصان ہوا تین چار ہزار کا ان کو کام کرانا پڑا تو ڈیوٹی جانا تھا تو یہ دوپیر میں جو ہے پھر ساری دوپیر کام کراتے رہے اور یہ میں ان کے ہاتھ چک کرتی میں کہا کتنے پتلے ہاتھ ہو گئے ہیں آپ کے کہ ظاہر اپنے اوپر توجہ نہیں دے رہے خاندان کی بھی ذمہ داریاں بہنوں کی بھی ذمہ داریاں ماشاءاللہ سے میرا شوہر جو ہے الحمدللہ بہت اچھے بھائی ہیں بہت اچھے بیٹے ہیں بہت اچھے شوہر اور بہت اچھے باپ